نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم روم میں پہنچ چکے ہیں روم میں پہنچ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم دبائی گھومنے کے لئے جائیں گے جو دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہیں جو ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ دبائی کا پورا حال ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دبائی کا حال کیا واقعی اس طرح سے ہے کہ ہر طرف آنی ہے یہاں دو دنوں میں دبائی نے سب کچھ صاف کر دی ہے آج ہم جا رہے ہیں بس پر دیکھیں گے اور پھر جا رہے ہیں برجو خلی پہ جا رہے ہیں بھی میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے لگا ہوں جو بارشے ہوئی ہیں دو تین دن بارشے رہی ہیں یہاں دبائی یہاں سے اس سائیڈ سے ساری مٹی جو ہے وہ اس سائیڈ روڈ سے آجتے ہیں یہاں سے سارا پانی اس سائیڈ سے یہ دیکھیں جالی کے نیچے سے ساری مٹی ریت اس روڈ پہ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور جنابی علی یہ مٹی ہے دیکھیں کتنی کتنی مٹی جو ہے نا اس روڈ پہ پانی ریت کو بھاگ اس طرف لے جایا ہے پانی ساری ریت کو بھاگ اس طرف لے جایا ہے ابھی گرمی میں کھڑے ہو کے بس کا انتظار ہو رہا ہے بس ہم اتنی گرمی میں ہم جلس رہے ہیں اور بس ابھی تک نہیں آرہی بس کا انتظار ہو رہا ہے دیکھیں بھائی ہاں بھائی زندہ ہے پانی دیتے ہیں بھائی تو قلر پانی ساری ریت ساری ریت کے بعد باج میں بے چکم گے بعد بس میں بیٹھ گئے اب سے اپتر کر اب میں اٹھے گھڑے ہیں ابھی پیسے ڈال رہے ہیں کارڈ میں نروس ہو ہونا نہیں نروس بس ہٹے چوک کر ابھی آج ہم چاروں کٹھے نکلے ہوگے ہیں بس دیکھے کہاں وہ اٹھے ہیں میٹرو سٹیشن ابھی پہنچے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم جائیں گے کہیں بھی اتر جائیں گے بس جانا تو ہے ہم نے دبائی مال اور پرچ خلقبہ کی طرف کیا یہ میٹرو ٹرین وہاں تک ہمیں لے جائے گی یا نہیں کیونکہ انڈرگراؤنڈ ابھی بھی بہت سے میٹرو سٹیشن ہے جو کام نہیں کر رہے گا ایکسے نمبر 3 دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں انڈرگراؤنڈ بھائی یہاں سے یہ میٹرو نہیں جائے گی ہمیں بس پہ بیٹھ کے جانا پڑے ہیں ایکسے نمبر 3 ایکسے نمبر 3 ایکسے نمبر 3 میٹھے ہیں میٹرو ساری کھالی ہو گئی ہے میٹرو بس میٹرو ٹرین کھالی ہو گئی ہے تو ہمیں نیچے جانا پڑے گا میٹرو ٹرین سے ہمیں ایک بس میں بٹھا دیا گیا ہے اور یہ بس لے کے ہمیں آگے لے کے جائے گی وہ دیکھیں سامنے جو پانی نظر آ رہا ہے وہ بارشوں کا پانی ہے جو تین چار دن پہلے ہوئی ہے یہ ابھی بھی کس کس جگہوں پہ جو ہے بارشوں کا پانی کھڑا ہے دیکھیں بارش کے اندر کتنا زیادہ رش ہے کیونکہ میٹرو ٹرین سے سارے لوگ اس بس میں بٹھا دیئے گئے اور بہت سے لوگ ابھی بھی وہاں پہ بس کا انتظار کر رہے ہیں تو بھائی یونین میں پہنچے ہیں وہاں کچھ یوں تھا کہ تو بھائی جو گرین لائن ہے نا میٹرو کی وہاں الہیل ایک سٹیشن ہے میٹرو کا وہاں پہ آگے جو ہے نا اس نے اتار دیا سکتے کیونکہ آگے جو انڈر گراؤنڈ سٹیشن تھے ان میں شاید پانی بڑھا ہو گیا یونین کا بھی جو انڈر گراؤنڈ ہے اس میں بھی اس سے یہاں سے ٹرین چل ہوئی ہے یہاں سے آگے جائیں گے یہ پیچھے یونین ہے ہم بھوگ لگی ہوئی ہے تو کچھ کھا پی لیتے ہیں اور ہرہا گلا شفار چرو کریں گے چاہے 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 چلے دری چلے دری چلے دری چلے دری چلے دری چلے دیدی ہم نے مطن کڑائی دار مطن کڑائی دار مطن کڑائی دار یہ والی دار پاہی نا تاکی رکھا چرا ملے پاہی پاہی گوم گوم کے بہت زیادہ بھوگ لگی تھی اور ہم نے اس ہوتل سے کھانا گیا ہے اب آگے کا سفر شروع کریں یہاں سے ہم یونین بس میٹرو سٹیشن جو ٹرین کا میٹرو سٹیشن ہے یہ یونین میٹرو سٹیشن ہے یہاں سے ہم دوبارہ ٹرین کا اندر بیٹھیں گے اور یہاں سے مجھ خیفہ تبائی مال کی طرف جائیں گے تو اندر بہت زیادہ رش ہے دیکھتے ہیں باہر یہ ابھی باہر روم ہے بہت زیادہ رش ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہوگا اندر بہت زیادہ رش ہے رش ہے ہمیں کافی دیر سے یہاں پہ لائنوں میں لیکن یہ دیکھیں پیچھے باہر پیچھے دیکھیں کتنی بڑی بڑی لبی لائن ہے لوگ ہم سارے کا فتیر سے یہاں پر انتظار کر رہی ہیں شہزاد بھئی پہنچ چکے ہیں یہ میٹرو سٹیشن ہے دبائی مال اور برج پیپا کا دیکھ رہی ہو نا دیکھ رہی ہو نا ہم پہنچ چکے ہیں برج پیپا اور دبائی مال کے تو اب ہی ہم موسی طرف جا رہے ہیں اور وہ سپیڈ سے جا رہے ہیں کیونکہ آتیا ہے کہ ہمیں شام پڑ گئی ہے شام تو چھوڑے گی نہیں بہا سارچ پہنچ کے چھوڑے گے ہم نے ارادہ کیا ہوگا تھا پہنچ کے چھوڑے گے خلیپا کی طرف پانے والی ڈراثر کو دیکھ سکے یہ انٹر ہوگی برج خلیپا یہ طرف جانے والی ڈراثر ہم نے شروع ہوتی ہے ریٹر سامنے ہیں برج پیجان برج خلیپا یہ میرے پیچھے برج برج خلیپا میں بس پہنچنے والے ہیں آرموز پہنچ گئے ہیں بس تھوڑا سا تھوڑا سا اور اندراثر باقی ہے آپ کو تکھاتے ہیں برج خلیپا برج خلیپا بس کے ہیں تو بھائی کیا اندرہ بس کے ہیں بھائی سار پیستے ہیں بس کے ہیں بھائی سار پیستے ہیں چل رہی چل رہی کسی سائٹ سے نکلیں کدھر ہی چل رہی برج خلی پیستے ہیں برج خلیپا برج خلیپا کبھیج میکم جا دیکھنیجے نیجے کہتنا شوی شوش ہے جہاں توبائی مال میں یہ کیریہ بنایا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں شیشے کے اندر جناب انہوں نے بڑے بڑے پانی کے بنایا ہوئے ہیں شیش میں اندر فیشیز اور پورا جو پانی کے اندر سمندر کے ہوتا ہے انہوں نے دیکھیں پورا محول بنایا ہوئے ہیں جو اندر فیشیز ہیں وہ یہی سوچ نہیں ہے کہ ہم سمندر کے اندر گوم رہی ہیں لیکن ان کو کیا پتا کہ یہاں دبائی مال کے اندر کو سمندر بنا کے دی ہے بھائی پیسے لگائے ہیں یہ دیکھیں بھائی دبائی ایرون کے ہی جا کریں بھائی دبائی میوزیم آج میوزیم چاہ کریں یار دبائی مال میں بہت بڑی سکریل لگیے مalous میکنسے دبائی province رہے ہیں بی سان تال میکنسے در پیچھے بڑی سکریل لگی ہوگی ہے فائد میں مجھے اور آن ساتھ دھو جا کے پھری باتا چلے گی ابھی ہم یہاں سے برج خلیفہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ الہدہ سے ویڈیو ایک بناوں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج ہم نے دبائی دیکھا ہے اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جو بہت دیل بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ پانی کھڑا تھا ہر طرف دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ایسی بارشیں دبائی میں ہوئی ہوں بس جب ہم میٹرو ٹرین میں بیٹھے تو وہاں پہ ہمیں پروبلمز فیس کرنا پڑی کیونکہ اس کے چند سٹیشن جو انڈرگراؤنڈ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ بارش کا پانی انڈرگراؤنڈ سٹیشن میں ظاہرہ داخل ہوا ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کام صحیح سے نہیں کر رہے اور حال دبائی کو اگر دیکھا جائے تو بھائی صاحب یہاں پر دیکھ کے دبائی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ خالیا جو ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہر طرف دبائی میں پانی ہی پانی تھا تو ایسا ابھی دو دن بعد دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں بانی تو یہ ہے آج کی وڈیو میں بیت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی ایمان اللہ